بھاگ دو غزل ایک ہی امیت اس پہلی نظم کی خوشغوار طرز اشارہ کرتی ہے کہ یہ غزل مولانا روم نے سماہ کی حالت میں فرمائی ہوگی یہ غزل ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ محبوب، پاک، پوتر اور سرو شکتیمان ہے اور ہم وشیوں کی لالسہ میں ڈوبے ہوئے بہت کمزور اور میلے ہو چکے ہیں اے محبوب، اچانک نئی زندگی ہے تو بے انتہا رحمت ہے تو ہمارے اندیشوں کی جھاڑی میں آگ لگا دیتا ہے تو آج ہستے ہوئے آیا ہے تو قید کھانے کی چابی بن کر ہم دکھیاروں کے پاس آیا ہے تو خدا کی بکشش اور رحمت بن کر دربانے آفتاب ہے تو ہماری ایک ہی امید ہے تو تلب تو ہی تالب بھی تو آغاز تو ہی انجام بھی ہے تو دلوں کو بھرتا ہے تو خیالوں کو سمارتا ہے تو ہماری خواہش بھی تو پورا کرنے والا بھی ہے تو اے لعسانی روح بکش بے انتہا خوشی ہے تو علم اور عمل کی لذت ہے تو باقی سب بہانہ ہے تھوکہ ہے کہ یہ مرض کی وجہ ہے جن کی دوا ہے تو پریب سے لپتی نظر سے معصوموں کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں کبھی ہرنی سی آنکھوں والی حسیناؤں پر فدہ کبھی نان اور شوربے پر لار ٹپکاتے ہیں دیکھ میری خماری چھوڑ اپنی اکلمندی دیکھ میری مٹھاس اور ختم کر اپنا فسانہ کبھی نان اور شوربے کی خاطر کس قدر تماشا سو رنگوں کے منصوبے بناتا ہے تو سیاہ اور سفید کے درمیان ایک نقلی جنگ چھیڑنے کے لیے چپکے سے روح کے کان کھینچتا ہے تو اور الزام لگاتا ہے دوسروں پر یا رب مجھے آزاد کر دے روح فریاد کرتی ہے قسم سے یہ سب تیرا کھیل ہے میرے مولا خاموش اس الہی فاتح کی پناہ میں جانے کو بیتاب ہوں میں کاغذ نیچے رکھ اور توڑ دے کلم کی ساکھی آیا ہے دعوت نامہ لے کر بھنور میں مولانا روم ہمیں دنیا کی اصلیت اور اس سے بچ نکلنے کی راہ کے بارے میں بتاتے ہیں اے عاشقوں اے عاشقوں آج تم اور ہم اس بھنور میں فس گئے ہیں اب دیکھیں کون تیر سکتا ہے اگر ایک سیلاب دنیا کو ڈبو دے اور اس کی ہر لہر اونٹ جتنی بڑی ہو تو پانی کے پرندوں کو کوئی فکر نہیں لیکن ہوا کے پرندے فکر میں ڈوب جائیں گے شکر گزاری سے ہیں روشن چہرے ہمارے کی سمندر اور اس کی لہروں میں ایسا سکون ہے ہمیں جیسے سمندر اور طوفان مچھلیوں کے لیے جاں بخش ہوتے ہیں اے شیخ ہمیں تولیہ دے اے پانی ہمیں لگواگ ہوتے اے موسیٰ آ اور اپنی لاتھی سے سمندر کو چیر دے یہ ہوا ہر سر میں ایک الگ جنون پیدا کرتی ہے میرے حصے میں اس ساقی کا جنون رہنے دو پاکی سب تمہیں مبارک ہو کل راستے میں اس ساقی نے مستانوں کی ٹوپیاں چُرالی آج وہ ہمیں جام پیش کر رہا ہے تاکہ وہ ہمارے چوغے چُرالے وہ تو ہی ہے جس سے زہرہ اور چاند کو رشک ہے تو ساتھ ہے ہمارے پھر بھی پریوں کی طرح چھپ چھپ کے نزاکت اور بھرپور خوشی سے ہمیں کھیچ رہا ہے آخر یہ تو بتا کہ کہاں لیے جا رہا ہے تُو ہمیں اے آنخیں میری آنکھوں کے نور ہمارے تُو ہر جگہ میرے ساتھ رہتا ہے تُو چاہے ہمیں مستی کی طرف کھینج یا فنائیت کی طرف مرضی تیری سنائی پہاڑ کی طرح ہے یہ دنیا اور موسیٰ کی طرح ہیں ہم الہی علم کے طلبدار ہر دم تزلی پہنچتی ہے تیری جو پہاڑ کو چیر دیتی ہے ایک حصہ ہوتا ہے ہرا بھرا خوشحال اور دوسرا مہکتا ہے نرگس کی طرح ایک حصہ بن جاتا ہے موتی اور دوسرا ہو جاتا ہے کہہ ربا لال اے طالب اگر تجھے کرنا ہے اس کا دیدار تو اس کے پہاڑ پر رکھ اپنی نظر اے پہاڑ تُو نے ایسی کونسی شراب پی ہے کہ تیری گونج سے ہم مدھوش ہوئے جاتے ہیں اے باغوان اے باغوانے جہاں تُو نے ہمیں الجھن میں کیوں پھسا رکھا ہے ہم نے صرف تیرے انگور لیے تُو نے ہمارا سب کچھ لے لیا تمہارا سر ہی سیڑھی ہے مولانا روم پہلے خدا سے بات کرتے ہیں پھر آپ کے مرشد شمس قرآن میں دیئے گئے شبے میراز کے قصے کا حوالہ دے کر آپ کو روح کے اندرونی سفر کے بارے میں بتاتے ہیں چبرائیل فرشتہ محمد صاحب کو مسجد اقصہ پر لے جاتا ہے اور وہاں انہیں خدا کی کچھ نشانی دکھائی دیتی ہے اے خدا آج مجھے اس یار کا دیدار ہوا اور تیرے ہر کیے کی شان و شوقت دیکھی مصطفیٰ کی روح کی طرح وہیار آسمان کی بلندیوں میں اٹھ گیا اس کے روشن رکھ کو دیکھ آفتاب بھی شرمندہ ہوا ایک عاشق کے دل کی طرح آسمان کا سینہ چھلنی ہوا اس کے نور سے پانی اور مٹی کی روشنی آگ سے زیادہ روشن ہوئی میں نے کہا مجھے آسمان پر چڑھنے واری سیڑھی دکھا اس نے کہا تیرا سر ہی وہاں سیڑھی ہے اس پر اپنا قدم بڑھا اپنے سر پر پیر رکھ اور ستاروں کے پار چلا جا جب تُو چاہت کو چور کرے گا دیکھ پھر تیرے قدم ہوا میں ہوں گے وہاں آسمان کے اس پار سینکڑوں راستے تیرے سامنے آ جائیں گے اور ہر صبح تُو وہاں ایسے پرواز کرے گا جیسے دعا آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے واپسی پرواز ہم گھاس چرنے والے جانور نہیں ہیں ہم اونچی پرواز کے باز ہیں روحوں کو آسمان سے ہر لمحہ ایک بلاوہ آتا ہے تمہیں واسطہ خدا کا اوپر آ جاؤ تلچھٹ کی طرح آخر کب تک نیچے زمین پر پڑی رہو گی جو سست ہیں وہ تلچھٹ کی طرح نیچے پڑے رہتے ہیں جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے مٹکے میں اوپری سطح تک اٹھ جائیں گے کیچڑ والے پانی کو ہلانا بند کرو تو پانی صاف ہو جائے گا پھر تمہاری گندگی صاف ہو جائے گی اور تمہارا درد دور ہو جائے گا روح ایک شولے کے سمان ہے لیکن اس کا دھوان اس کی روشنی کو ڈھک دیتا ہے جب دھوان حج سے گزر جاتا ہے تو گھر کی روشنی دکھائی نہیں دیتی دھویں کے غبار کو روک دو اور اپنے شولے کی روشنی کا فائدہ اٹھاؤ پھر تیرے نور سے یہاں گھر اور وہاں گھر دونوں روشن ہو جائیں گے اگر گندے پانی میں دیکھو گے تو نہ چاند دکھائی دے گا نہ آسمان جب ہوا غبار سے سیاہ ہو جاتی ہے تو سورج اور چاند چھپ جاتے ہیں اتر کی تھنڈی ہوا بہ رہی ہے جو فضا کو ساف کرتی ہے اور صبح کی ہوا اسے چمکاتی ہے سانسوں کی آواجاہی غم کو بھگا کر دل کو چمکاتی ہے اگر ایک پل بھی سانس رک جائے تو من پناہ ہو جائے گا روح جو اس دنیا میں ہے اجنبی شہرے لامکان کی طلب ہے اسے پھر کیوں ہیوان سا یہ من اتنی دیر تک یہاں چارہ چرنے میں لگا ہوا ہے اے نیک اور پاک روح تو کب تک سفر کرتی رہے گی تو شہنشاہ کا شاہی باز ہے پرواز کر اس کی آواز کی اور کروابسی دعوت نام کھنٹے اور بانسوری کی آواز سنو اے آشکو اے آشکو ملاقات اور ملن کا وقت آ پہنچا آسمان سے ایک بلاوا آیا اے چاند سی چمکتی روحو یہی ہے تمہارا دعوت ناما اے مدھوش آشکو اے مدھوش آشکو خوشی آ رہی ہے شان سے ٹہلتے ہوئے ہم نے اس کی زنجیر پکڑ لی ہے اس نے ہمارا دامن تھام لیا ہے اے غم کے بھوت دفع ہو جا دہکتی ہوئی شراب چلی آ رہی ہے اے موت سے گھبرائی زندگی دفع ہو جا اے ساقی اے بقا تو ادھر آ اے کی تجھ میں مست ہیں ساتوں آسمان ہم ہیں تیرے ہاتھ میں بس ایک مہرا تیری ہستی سے ہی ہے ہستی ہماری تجھے لاکھوں بار ہے مرحبا مرحبا اے میٹھی تان والے گوئیے ہر لمحہ اپنی گھنٹی بجائے جا اے خوشی اپنے گھوڑے پر زین کسلے اے بادے سبا ہماری روحوں میں جان پھونک دے اے داستان سنانے والی بانسوری کی میٹھی آواز ہم تیری آواز کی مٹھاس کا لطف اٹھاتے ہیں صبح اور شام ہمیں تیری آواز سے وفا کی خوشبو آتی ہے چھیڑ پھر ایک بار ان سریلے نگموں کو چھیڑ اے دلکش چہرے والے آفتاب تمام حسیناؤں سے نذاکت سے پیشا خاموش رہ پردہ چاک نہ کر اہل خاموش کے چھلکتے جام کو پی اوشیدہ رہ اوشیدہ رہ خدا کے سبر کو جذب کر ہمارا من دنیا کی کوئی خوشی الہی عشق کے سرور کا مقابلہ نہیں کر سکتے چونکہ صرف تیرے مبارک چہرے کا عشق ہی ہمارے من کو سکون دیتا ہے تو اس کی چاہت کو چھوڑنا یقیناً کفر ہے ہمارے من کے لیے چونکہ تیرے عشق سے زندہ ہوا ہمارا من ہم اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیسے کریں تیری قاتل شوخ نظر ہی حج اور جہاد ہے ہمارے من کے لیے چونکہ تیری ظلفوں کی لٹیں گھر آنگن ہے ہمارے من کا صرف ایک سایہ سا باقی رہا ہے ہمارے من کا عشق نے ایسی آگ لگائی کہ آبِ حیات بھی شرمندہ ہو گیا تو پوچھتا ہے کس کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے من کے لیے ہمیں اٹھارہ ہزار عالموں کی خوشیاں اور تمنائیں پیش کی گئیں لیکن تیرے دلکش چہرے کے سوا ہمارے من میں کوئی آرزو باقی نہ رہی دوزخ ہے کافروں کے لیے جنت ہے مومنوں کے لیے عشق ہے عاشقوں کے لیے اور پناہ ہونا ایک انعام ہے ہمارے من کے لیے حقیقتِ وفا کا سار ہے تو رضا کے راز کی بنیاد ہے تو اے روح کے خواجہ شم سے دین تو پاکیز کی ہے ہمارے من کے لیے اپنی روح کی میٹھی خوشبو کے عوض میں میں نے تبریز کے ہزاروں پتھروں کی خاک لے لی کہ اس خاک کا سرما روشنی ہے ہمارے من کے لیے اپنی داستان خود سنا اس غزل کے پہلے چار شیر چھپے ہوئے راز کے بارے میں ہیں اگلے چار شیر ہمیں اندرونی روحانی منزلیں تیہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں آخری آٹھ شیر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر مرید کا اپنے مرشد کے ساتھ ایک نرالہ رشتہ ہوتا ہے اے دل دم بھر کے لیے بھی تو خوش نصیبی کی وادی سے دور نہ رہ ایک لمحہ شراب جان پی اگلے لمحہ عشق کی مٹھاس چک اندر الہی علم ہے باہر باجو بھر گلاب کے پھول ایک لمحہ الہی حکم آتا ہے مانگ اور اگلے لمحہ ہم نے عطا کیا نہایت شپا ہوا راز اور اس کے لیے کی گئی کوششیں الہی نظاروں کی ایسی خوشی لاتا ہے جس میں کوئی پچتاوہ نہیں رہتا جس سے ہر چہرہ حسین لگتا ہے وہ ایک قطرہ ہے اس الہی سمندر کا مگر صرف ایک قطرے سے چھل سے ہوئے کی پیاس کیسے بجھ سکتی ہے اے دل اس تنگ جیل کھانے سے کھلے میدانوں میں جانے کی راہ تو ہے مگر تیرے پاؤں سو گئے ہیں اور تو سوچتا ہے کہ تیرے پاؤں ہیں ہی نہیں تو ہر روز جس روٹی کی تلاش کرتا ہے اس کے پیچھے کس قدر گزائیت چھپی ہے میرے عزیز یہ روٹیاں نان بائی کے ہنر سے کہیں بہتر ہیں آنکھیں بند کر کے تو پوچھتا ہے دن کی روشنی کہاں چلی گئی کہ سورج کی کرن تیری آنکھوں سے ٹکرا کر کہتی ہے میں یہی ہوں تو دروازہ تو کھول وہ تجھے کبھی اس طرف کھینچتے ہیں کبھی اس طرف اے پاک ہستی نیچے تلچھٹ کی طرف نہ جا چھوڑ اسے اور بلندی پر پہنچ جا تیرے سینے کی خاموشی میں چھپا ہر خیال تیرے دل سے نکل کر تیرے ماتھے پر اپنا رنگ ظاہر کر دیتا ہے میرے عزیز ہر درخت کی اندرونی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اس کی شاخوں اور پتوں سے یہ نتیجہ ہے اس بیج کا جو بویا اور سینچا جاتا ہے سیب کے بیج کی سنچائی کرنے پر سیب کے پتے نکلتے ہیں خجور کے بیج کی سنچائی کرنے سے خجور کا تاج بنتا ہے جس طرح ایک حقیم مرض جان لیتا ہے مریض کا رنگ دیکھ کر اسی طرح کامل درویش تیرا دین جان لیتا ہے تیرے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر وہ تیری رنگت سے بھاپ لیتا ہے تیرے ایمان کی کیفیت تیری چاہتیں اور رنجشیں لیکن تجھے رسوائی سے بچانے کی خاطر سب دیکھتے جانتے ہوئے بھی انہیں چھپا کر رکھتا ہے بے شک وہ تیرے خط کو دیکھتا ہے لیکن وہ اونچی آواز میں اسے پڑتا نہیں لیکن اے قاسد وہ یقینا جانتا ہے تو کل کس قسم کا خط لے کر آئے گا اور اگر جو دیکھتا ہے وہ کہتا بھی ہے تو راز بھرے انداز میں چھپا کر کہتا ہے ہاں اگر تیری تلاش یقینا پرجوش ہے تو تو اس کے اشاروں اور باریکیوں کو سمجھ لے گا لیکن اگر تیری تلو تلاش پرجوش نہیں ہے تو میں تجھ سے یہ صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ تو صرف اوروں کے فسانے ہی جان پائے گا اور جہاں بھی جائے گا انہیں ہی دور آئے گا مولانا روم قرآن اور صوفی لوگ قطعوں کے ذریعے اپنے مرشد شمس تبریز اور اس اندرونی محبوب کا بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کیسے ہم اس کائنات کے سوکشم اشاروں پر للچا کر غرور کے کونے میں گر جاتے ہیں جس سے پھر وہاں الہی محبوب ہمیں نزات دلاتا ہے تیرا جسم وہاں بیش قیمتی رات ہے جو ہمارے لئے خوش نصیبی لے کر آئی ہے تیری روشن روح وہاں پونم کا چاند ہے جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے تُو الہی پنچانگ ہے جس میں بے شمار قسمتیں درج ہیں تُو معافی کا وہاں سمندر ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے تُو وہاں لوہ محفوظ ہے جو پوشیدہ رازوں کا سبق سکھاتی ہے تُو رحمت کا وہاں خزانہ ہے جو دوسروں کو عزت کا پہناوا بخشتا ہے کیا عجب ہے کہ تُو وہاں بیتلمہ مور ہے جو فرشتوں سے گھرا رہتا ہے کیا عجب ہے کہ تُو وہاں خلی فہرست ہے جس میں سے سب کے لئے شربت بہتا ہے یہاں اور وہاں ان سب کے دائرے سے پرے تُو ہے ایک لاسانی روح تیرے بارے میں ہر سوت ہر خیال الٹا پڑ جاتا ہے چونکہ کیوں اور کیسے سے پرے تیرا نور اس قائنات پر چمکا ہم غلطی سے تیرے سوکشم اشاروں کی چاہت میں پھس گئے تُو ہے ایک حیرت انگیز یوسف سینکڑوں کوئوں کے پانی میں تیرا چاند سا اکس چھلکتا ہے جس کی وجہ سے ہر یعقوب انسانی کونے کے پھندے میں گرا پڑا ہے تُو اپنی لمبی ظلفوں کی رسی بنا کر ہمیں کونے سے باہر کھینچتا ہے ہمیں اٹھا کر رحمت کی آغوش میں ڈالتا ہے اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے کاموش الفاظ اور مثالیں یہاں کام نہیں آتے جب تم اس حیرانی کی وادی کو پار کروگے تب تم الہی صفات کو پاسکوگے خد خد سے پوچھ فریدو دین اتر نے اپنے فارسی کلام منطق اتطائر میں خد خد کو شیخ یا مرشد کہا ہے مولانا روم خد خد کے ذریعے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں کہ وقت برباد نہ کرو اس بادشاہ کے شب آگمن کی تیاری کرو جو ہماری ضرورت کو جانتا ہے اور اندرونی دروازہ کھولتا ہے شاہ آ رہا ہے شاہ آ رہا ہے اپنے در کو سجا لے اور اپنے ہاتھ کٹنے دے کنان کے اس یوسف کی خوبصورتی میں کھو کر جب میری روح کی جان آ رہی ہے تو روح کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں اس کے سامنے روح کا اور کیا کام سوا اس کے کہ اس کی خاطر قربان ہو جائے عشق کے بغیر میں گمراہ ہو گیا تھا کہ اچانک عشق ظاہر ہو گیا میں تو ایک پہاڑ تھا مگر بادشاہ کے گھوڑے کے لیے خوشک خاص بن گیا چاہے وہ ترک ہے یا تاجک یہ غلام اسی طرح اس کے نزدیک ہے جس طرح جان جسم کے نزدیک ہوتی ہے مگر جسم کو اس کی خبر نہیں ہوتی اے یارو خوشکسمتی آپ پہنچی ہے اپنا جسم قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے ہمیں شیطان سے نجات دلانے کے لیے سلیمان تخت نشین ہو چکا ہے اب یہ سستی کیسی اٹھ اب دیر کس بات کی اگر تو سلیمان کے محل کا راستہ نہیں جانتا تو ہدھ ہدھ سے پوچھ وہاں جا کر درخواست کر اپنی ضرورتیں اور راز بیان کر سلیمان ہر ایک پرندے کی زبان سمجھتا ہے اے بندے باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں یہ دل کو بکھیرتی ہیں لیکن اس ایک کے فرمان سے بکھرے ہوئے پھر سے سمٹ کر ایک ہو جائیں گے تڑپتی تمنا اس غزل کو شمس کے جسمانی دیدار کے لیے رومی کی تڑپ کی نظر سے یا پھر ایک سچے عاشق کی اپنے اندرونی محبوب کے لیے تڑپ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے میرے کانوں کو تیرے پیغام کا انتظار ہے میری روح دل و جان سے تیرے ایک سلام کی تلاش میں ہے خونِ تمنا اُبل رہا ہے میرے سینے میں تیرے چھلکتِ جام کی خوشبو کا انتظار ہے وَحْ تیری دلکش مٹھاس اور کشش کے پھندے کو کسی لالج کی ضرورت نہیں نصار کر دیئے شاہوں نے اپنے تاج و کمر بند تیرے ناچیز غلاموں کے چوغے سجانے کے لیے اس عشق کے آغاز پر لگا ایسا معلوم ہے مجھے کہ تُو اسے کیا انجام دے گا مجھے زنجیروں سے اپنے اونٹ کے پاؤں سے باندے کہ تیرے اونٹ پر بیٹھ سکنے کا خیال بھی میں نے کیسے کیا اگر تیری رحمت کا دودھ پینے والے سے وہ دودھ چھڑا لیا جائے تو یقیناً اسے موت آ جائے گی اس غیبی راز کھولنے والے کے لفظوں کی قسم کھا کہ تُو اپنا پیغام دھیرے سے میرے کان میں کہہ دے گا خوش قسمتی بکشنے والے اس مکان کی قسم کھا کہ تُو دور سے مجھے اپنی شت کا نظارہ کرا دے گا اگر تجھے سجدہ کرنے سے کسی کے سر کو فیض ملتا ہے تو تیرے فیض عام سے کیا گھٹ جائے گا اے شمس تبریز اس عاشق نے تیرا نام اپنے دل میں باندھ لیا ہے روز و شب اس غزل میں رومی کو ایک ساز کے روپ میں پرستود کیا گیا ہے جس کا سر کبھی بے قرار کبھی خوش تو کبھی غمگین کبھی مدبھوش تو کبھی آنسووں سے سرابور ہے تیری عارضوں میں بے قرار رہتا ہوں میں روز و شب تیرے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہوں میں روز و شب روز و شب کو بھی بنا دیتا ہوں دیوانہ میں اپنی طرح روز و شب کو میں کیسے رہنے دوں فقط روز و شب عاشقوں سے ہوتا ہے تقاضہ کریں قربان دل و جان اپنے کرتا ہوں قربان میں دل و جان اپنے روز و شب جب تک جان نہ لوں کیا ہو رہا ہے ذہن میں میرے ایک لمحہ بھی چین نہیں پاسکتا ہوں میں روز و شب جب سے تیرا عشق بنا ہے موسیقار بنتا ہوں میں کبھی سارنگی تو کبھی ستار روز و شب تو میرے تار چھیڑتا ہے اور میری درد بھری آواز پہنچتی ہے آسمان تک روز و شب چالس روز بنا رہا تو ساقی آدم کے لیے اسے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا تو نے ابھی بھی اس کی خماری میں رہتا ہوں مدھوش میں روز و شب اے عاشقوں کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے والے میں بھی اس کاروان میں ہوتا ہوں روز و شب میں اونٹ کی طرح اٹھا رہا ہوں بھار تیرا مستانوں سا ہو کر بے خبر دبا رہتا ہوں اس بھار تلے میں روز و شب گر تو اپنی مٹھائی سے نہیں کھولے گا روزہ میرا تو قیامت تک برقرار رہے گا روزہ میرا روز و شب جب کھولے گا میرا روزہ تیری رحمت کی چادر پر تب ہوگی میری زندگی کی عید روز و شب اے میرے روز و شب کی جان تیری جان کی قسم میں تیرے انتظار میں ہوں تیرے انتظار میں ہوں روز و شب سال بھر جشن عید کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں مجھے تیرے چاند کے ساتھ عید ہے میری روز و شب جس رات تُو نے وعدہ کیا تھا ملن کے دن کا تب سے گن رہا ہوں میں دن اور راتیں روز و شب پیار سے اس قدر سوکھا ہے میرے عشق کا کھیت کی برستے ہیں عشق میری آنکھوں کے بادل سے روز و شب میں تجھے سرے راہ نہیں چھوڑوں گا اس غزل میں مرشد کا اس روح سے وارتہ لاپ ہے جو کئی جنموں سے الگ الگ شریعت دھارن کرتی آ رہی ہے اور اب اسے اپنے اصلی گھر پہنچایا جا رہا ہے اس انتیم یاترہ کے لیے اسے ضرورت ہے سبر اور لگن وقت اور درد رحمت اور پیار کی جو اس محبوب سے ملنے والے نظرانے ہیں میں آیا ہوں تجھے کان سے پکڑ اپنی طرف کھینچنے کے لیے تجھے تیرے دل اور خودی سے بے پرواہ کر اپنے دل اور جان میں بٹھانے کے لیے اے گلاب کے بوٹے میں آیا ہوں تیرے پاس خوش غوار بہار بن کر تجھے خوشی سے ہم کنار کرنے کے لیے تیری پنکھوڑیاں بکھیرنے کے لیے میں آیا ہوں اس سرائے میں تیرا جلوہ نکھارنے کے لیے عاشقوں کی دعاؤں کی طرح تجھے آسمان کی بلندیوں سے پرے لے جانے کے لیے میں آیا ہوں کیونکہ سنم سے تُو نے ایک چمبن چُرائیا تھا بخوشی اسے لوٹا دے انیک انسان ورنہ میں اسے چھین لوں گا گلاب نہیں تُو سار ہے جو میرا حکم دہراتا ہے کہو گر دوسرے نہیں بھی جانتے میں تو جانتا ہوں کیونکہ جو میں ہوں تُو بھی وہی ہے تُو ہے میری زندگی تُو ہی ہے میری جان تُو ہی دہراتا ہے دعا میرے لیے خود کو بدل کر تُو دعا بن جا تاکہ میں دہرا سکوں اپنے دل میں تجھے میں شکاری ہوں اور تُو ہے شکار میرا بھلے ہی جال سے تُو بچ نکلا لیکن اب چلا جا واپس جال میں ورنہ وہاں لے جاؤں گا میں تُجھے شیر نے کہا مجھ سے دفع ہو جا تُو ایک نایاب ہرن ہے اتنی تیزی سے میرے پیچھے کیوں دوڑتا ہے چیر کر رکھ دوں گا میں تُجھے مگر نہیں تُو شیر کا بچہ ہے ہرن کے جسم میں چھپا میں تُجھے اس میں سے ایک بار میں رہا کر لے جاؤں گا تُو ڈھال ہے ہمت اور دلیری کی زخم قبول کر اور آگے بڑھ تانت کی آواز کے سوا اور کچھ مت سن اور میں تُجھے کمان کی طرح جھکا لوں گا کئی ہزار منزلیں ہیں خاک کی حد سے انسان تک میں نے شہر در شہر تیری رہنمائی کی ہے میں تُجھے سرے راہ نہیں چھوڑوں گا کچھ نہ کہہ غصہ نہ اُگل دیکھ پر سے ڈھککن نہ ہٹا تُو سبر سے اُبلتا رہ کہ میں تُجھے پوری طرح پکا رہا ہوں تُو چوغان کی گیند ہے میری جس پر میرے حکم کی چھڑی سے وار ہوا تُجھے دوڑایا ضرور ہے میں نے مگر تیرے پیچھے میں بھی تو دوڑ رہا ہوں خودی کے ساتھ اور خودی کے بغیر پہلے پانچ شیروں کی پہلی پنکتی ہمارے اہنکار کو درشاتی ہے جب ہم اپنی سبھی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں ہم سب کچھ پا لیتے ہیں جس لمحہ تم خودی کے ساتھ ہوتے ہو وہ یار تمہیں کانٹے کی طرح لگتا ہے جس لمحہ تم خودی کے بغیر ہوتے ہو پھر یار کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے جس لمحہ تم خودی کے ساتھ ہوتے ہو ایک مچھر کا شکار بن جاتے ہو جس لمحہ تم خودی کے بغیر ہوتے ہو ایک ہاتھی تمہارا شکار بن جاتا ہے جس لمحہ تم خودی کے ساتھ ہوتے ہو تو غم کی گھٹا سے گرے رہتے ہو جس لمحہ تم خودی کے بغیر ہوتے ہو تو چاند تمہارا ہم کنار ہو جاتا ہے جس لمحہ تم خودی کے ساتھ ہوتے ہو وہ یار تم سے کنارہ کر لیتا ہے جس لمحہ تم خودی کے بغیر ہوتے ہو تو یار کی شراب تمہیں مل جاتی ہے جس لمحہ تم خودی کے ساتھ ہوتے ہو تم خیزان کی طرح بے رونق ہوتے ہو جس لمحہ تم خودی کے بغیر ہوتے ہو تو سردی بھی تمہارے لئے بہار ہو جاتی ہے جب تم قرار طلب کرتے ہو تم پوری طرح سے بے قرار ہو جاتے ہو بے قراری کے طلبگار بنو تاکہ تمہیں قرار آ جائے تمہیں بدحضمی اس لئے ہے کیونکہ تم حازمہ چاہتے ہو یوں ہی تم حازمے کا خیال چھوڑ دیتے ہو زہر بھی تمہیں گوارہ ہو جاتا ہے تم مراد کی طلب رکھتے ہو اس لئے تمہاری مراد پوری نہیں ہوتی ورنہ ہر مراد تمہیں توفے میں دے دی جاتی یار کے ستم کے عاشق بنو اس کی رحمت کے عاشق نہیں پھر ناز و انداز کا وحبت تمہارے عشق میں شہدائی ہو جائے گا جب پورپ کا سلطان شمس دین تبریز سے آ پہنچے گا تو خدا قسم چاند ستاروں پر نظر ڈالنے میں بھی تم شرمندگی محسوس کروگے ہم اس دریا میں داخل ہوتے ہیں دیوانہ رومی اس شاہ کے ساتھ آبِ حیات کے دریا میں غیب ہو جاتا ہے میں دیوانہ ہوں اس شاہ کی وجہ سے جس کی کوئی تمنا نہیں نہ ڈھول نہ جھنڈے کی اور اس دیوانگی کی وجہ سے میں ذمہ دار نہیں ٹھہر آیا جا سکتا مجھے دور سے دیکھنے پر تمہیں کسی شخص کے گزرنے کا غمہ ہوگا لیکن وہاں شخص ایک گزرتا ہوا خیال ہے جس کا کوئی وجود نہیں آؤ اور بے وجود ہو جاؤ بے وجود ہونا ہی زندگی کا سرچشم ہے لیکن وہ ایسی زندگی نہیں جس میں سوا مصیبت و غم کے کچھ نہیں میں بغیر میں کے اور تم بغیر تم کے اس دریا میں داخل ہوں گے کیونکہ اس خوشک زمین پر ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں اس دریا میں ہم دوب تو جائیں گے لیکن حقیقت میں جی اٹھیں گے کیونکہ آبِ حیات کے اس دریا میں رحم و کرم کے علاوہ کچھ نہیں عشق کا گھر انسانی جامعہ بہت خاص ہے یہ روح کا گھر ہے یہ اصل گھر جانے کی راہ کو چھپاتا ہے اور پھر اسے ظاہر کرتا ہے جو لوگ اس کی دہلیز پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اس انمول موقع کو یوں ہی گوا دیتے ہیں یہاں گھر جس میں جھانجر کی آواز لگاتار گونج رہی ہے اس کے مالک سے پوچھو یہ گھر کیسا گھر ہے اگر یہ خعبہ کا گھر ہے پھر یہ بت کا چہرہ کیا ہے اگر یہ آگ کے پجاریوں کا مٹھ ہے تو پھر یہ خدا کا نور کیا ہے اس گھر میں جو خزانہ رہتا ہے وہ اس دنیا میں سما نہیں سکتا یہ گھر اور اس کا مالک تو محض ایک بہانہ ہے اس گھر کو ہاتھ نہ لگانا کہ یہ گھر تلسمی ہے گھر کے مالک کو نہ بتانا وہ ہر رات مستی میں چور رہتا ہے ہمبر اور کستوری اس گھر کی مٹی اور گھاس ہیں پیت اور ترانے اس گھر کا دروازہ اور چھت ہیں جو بھی اس گھر میں داخل ہونے کی راہ پا لیتا ہے وہ کائنات کا سلطان اور وقت کا سلیمان بن جاتا ہے اے نیک بندے ایک بار اپنا سر چھت سے نیچے کو جھکا کہ تیرے مبارک چہرے پر خوش قسمتی کے نشان دکھائی دیتے ہیں تیری جان کی قسم تیرے چہرے کے دیدار کے سوا جو کچھ اس کائنات میں ہے سب چھلاوا ہے ایک فسانہ ہے ہیراں ہے تیرے حسن پر یہ چمن کیا خوب ہے یہ پتی کیا خوب ہے یہ کلی پرندے تیرے حسن کے جال میں فس جاتے ہیں کیا جال ہے کیا دانہ ہے تو عشق کا وہ گھر ہے جس کا نہ کوئی ساحل نہ کوئی حد ہے تو وہ خواجہ اے وقت ہے جو زہرہ اور چاند سہسین ہے ایک آئینے کی طرح روح نے تیرا اکس دل میں اتار لیا ایک کنگھی کی طرح یہ دل تیری ظلفوں کے سروں سے گزر گیا اے لا فانی روح میرے پاس آ میری جان سامنے اور بیچ میں کھڑی ہے ان عورتوں کی طرح جنہوں نے یوسف کے حسن میں کھو کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے سارا گھر مستی میں ہے کسی کو خبر نہیں کون اندر آئے گا ضروری یا غیر ضروری اس گھر میں فوراں داکل ہو جا دہلیز پر مت بیٹھا رہے یہ بچ شگن ہے جو باہر بیٹھے رہتے ہیں اندھیروں میں کھوئے رہتے ہیں حالانکہ خدا کے مستانے ہزاروں ہیں پھر بھی سب ایک ہیں لیکن حوص کے مارے مستانے بہت طرح کے ہیں شیروں کے گھنے جنگل میں داخل ہو اور زخمی ہونے کا خیال مت کر کیونکہ خوف کا خیال بھی ایک قسم کی کمزوری ہے اس جگہ تجھے کوئی زخم نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پوری رحمت اور مہر ہے لیکن دروازے کے باہر ہے تیرا وہم جو تجھے روکے رکھتا ہے کاموش رہ اے دل اس جنگل میں آگ مت لگا اپنی زبان کو کابو میں رکھ کہ تیری زبان شولا ہے آگ کا اندر بیٹھا بھیڑیا اپنے من کو کابو کر جو تجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے پورا خوف اندر سے اٹھتا ہے ہمارے حالانکہ خیال ہمیشہ باہر رہتے ہیں ہمارے اپنے بھاری روک کو ایسے سمارتے ہیں ہم مانو یوسف جیسا نایاب حسن ہو ہمارا جبکہ اندر ایک بھیڑیا تاک میں رہتا ہے خون پینے کو ہمارا گر دیکھ پائیں دل پھٹ جائے ہمارا کتنا بدشکل ہے جو اندر ہے ہمارے بدشکل چتنا بھی ہے ختم ہو سکتا ہے ایک وار سے ہمارے لیکن اتنے کمزور کر دیئے ہیں حوصلے ہمارے یہ بھیڑیا جو اب طاقتور ہے کرنا ہوگا کمزور اسے تاکہ جو کمزور ہے اسے پھر سے طاقت مل جائے اگر خدا خود انعیت نہ کرے کیسے یہ بھیڑیے بہرکت ہو جائے جب نہ عالم تھا نہ آدم تھا نہ ہی پاک لطیف روان روحیں وجود میں آئیں تھیں تب بھی شمس کا حکم اور بادشاہت قائم تھے اس لیے یہ نہ سوچ لینا کہ یہ ابھی ہوا ہے میں نہیں کہتا کہ بادشاہ ہونا اس کی تقدیر میں تھا مگر یہ حقیقت سو بار اور زیادہ سچ ہے میرا مالک تبریز کا شمس الدین سات نیلے چکروں سے پرے ہے حالانکہ تقدیر ہے نہایت بے قابو اور تیز پھر بھی یہ قابو میں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جب اکل کل کو اس کی خوشبو کا جھونکہ آیا وہ رات دن اس کی چاہت کے جنون میں رہنے لگی اس نے اوروں کے بڑے ارادے اور ہمت دیکھی تھی مگر اس کی اونچی ہمت کے آگے سب پھیکے تھے اس کی خدمت کے لیے میں اسے کس طرف تلاش کروں اس کا مقام تو ہر طرف سے پرے ہے ہر وہ مشکل جو غزرے وقت کے شیر بھی حل نہ کر سکے وہاں سب ایک کھیل ہے ایک فسانہ ہے اس کے لیے جان لو کہ یہ سارا بیان اس کی اصلی کیفیت کی محض شاخیں ہیں میں نے ابھی اس کے گہرے رازوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا اے تبریز تیری خاک میری آنکھ کا سرما ہے کہ تیری خاک میں عجب صفات ہیں عشق کے طرز اور ترانے رومی کو اس بات کا احساس کرانے کے لیے کہ اپنے اندر خدا کا عشق جگانے کے لیے بہت گہرائی کی ضرورت ہے آپ کے مرشد شمس الگ الگ اندازوں میں پیش آتے تھے جنہیں رومی نے سنگیت کی الگ الگ طرزوں کی مثال دے کر پیش کیا ہے فارسی میں پردہ لفظ کے دو مائنے ہیں کسی چیز کو چھپا کر رکھنے والا پردہ اور دوسرا سنگیت کی طرز یہاں رومی اس شبد کو بڑی نزاکت سے الگ الگ انداز میں پیش کرتے ہیں اے یارِ ہمراز بتا کیسا ہے یہ انداز تو پھر سے بدل گیا ہے کیسا ہے یہ انداز عجب اے خوش رنگ ترک کیسی ہے یہ رنگت عجب اے شوخ نظر کیسا ہے یہ انداز تیری ادائے ناز نے پھر سے مجھے مار ڈالا کیا جال ہے کیسا ہے یہ دانا کیسا ہے یہ انداز تُو نے ہمارا پردہ پھاڑ دیا کیسا ہے یہ پردہ ہٹا دے پردہ کیسا ہے یہ انداز میں وہ پرانا عاشق ہوں جو پھر عشق کی گرفت میں آ گیا کیسا ہے یہ انداز جائز ہے اس ترانے پر اپنی جان دینا کیا خوب زندگی دینے والا ہے یہ ترانا کیسا ہے یہ انداز اے مسلمانوں دیکھو اس زبردست جوش کو یہ بے مثال ہے اس کی برابری نہیں کیسا ہے یہ انداز یہ شراب یہ عشق اور یہ رنگت تینوں بڑے شوخ ہیں تین چگل کھور اور ایک چھپا ہوا کیسا ہے یہ انداز دلبر اس غزل کی شروعات ایک دوسرے شاعر سنائی مروازی کی غزل کی ایک تک سے کرتے ہوئے رومی اندر موجود اس خدا روپی محبوب کی خوبصورتی اور لافانی ہستی کو بیان کر رہے ہیں تجھے دلبری میں کمال حاصل ہے اپنا دل کھو کر میں درد میں ہوں بیمار ہوں سوا تیرے حسین چہرے کے کسی اور سے عشق کرنا سوا حرام ہے حرام ہے حرام ہے فنا ہو جاتا ہے ہر شخص اور ہر شے لیکن تیری وحدت کا جشن لافانی ہے لافانی ہے لافانی ہے جب اپنی آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں تو سوا تیرے وہاں اور کون ہے اور کون ہے اور کون ہے تجھے چھپانے کے لیے یہ دنیا ایک پردہ ہے ایک پردہ ہے ایک پردہ ہے ہماری ہر سانس کے ساتھ عشق کی زمان سے تجھے سلام ہے سلام ہے سلام ہے ہر ذرہ بغیر زبان کے بھیجتا تجھے پیغام ہے پیغام ہے پیغام ہے تیرے شاہی تخت کے آگے ہماری خوشیاں اور غم تیرے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں حالانکہ غم کا اونٹ ہے ایک بھیڑیا پھر بھی یہی اگوا ہے اگوا ہے اگوا ہے اس کے بعد دودھ سے بھرا خوشی کا اونٹ انجام ہے انجام ہے انجام ہے وہ دودھ نہیں کہ جو آخر روح روپی بالک سے چھڑانا ہے چھڑانا ہے چھڑانا ہے بلکہ وہ دودھ وہ جنت کا دریا جو عزل سے روان ہے روان ہے روان ہے دیکھ کہ ان دو اونٹوں کی ناک میں تیری نکیل ہے نکیل ہے نکیل ہے میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ میرے لبوں پر الہی غیرت کی لگام ہے لگام ہے لگام ہے شپا ہوا موطی مولانا روم کا شاگرد پروہ نح ایک رئیس اور طاقتور وزیر آزم تھا اس غزل کے ذریعے اسے روحانی خزانے اور دنیاوی دولت کے بیچ فرق سمجھایا گیا ہے چونکہ ہم اس رحمت کی خان کی تلاش میں ہیں ہمیں ہر سانس کے ساتھ دس ہزار توفے نصیب ہوتے ہیں جب ہم یار کے مقام کی چھت پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارے لئے سونے چاندی کی سیڑھی لگا دیتا ہے اس جہان میں مصیبت ایک چھپے ہوئے موطی کی طرح ہے جو اوروں کے لئے ایک سام لیکن ہمارے لئے خزانہ ہے اپنے چاندی کے خزانے کی نمائش نہ کر کیونکہ ہمارے پاس بے شمار چاندی سونا ہے اگر پروانے مجھ پر الزام لگاتا ہے پھر تو بادشاہ کے مجھ پر دو سو دفعے زیادہ الزام ہیں محبوب کے خیال میں شمس چلے گئے ہیں اور رومی ان کی جسمانی موجودگی کے لئے ترس رہے ہیں اور اندرونی محبوب سے وسال کے لئے تڑپ رہے ہیں وہ مٹھاس برسانے والا حسن کیسا ہے وہ وہ چشم اور نظر کا چراغ کیسا ہے وہ بارت ہران ہران ہوں میں اس فریبی زلف پر کیسا ہے وہ حیران ہوں میں نیکی کے بازار کی اس مشہور ہستی پر حیران ہوں میں اس گلزار کی رونک پر کیسا ہے وہ بیٹھا ہے میرا دل عشق کا ماتم منانے حیران ہوں میں اپنے دل کے اندر اس دلدار پر کیسا ہے وہ انعیت ہے اس کی کہ میرے دوست نے مجھے دوست کہہ کر پکارا حیران ہوں میں کے بغیر اس دوست کے کیسا ہے وہ دوست سرعام وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے حیران ہوتا ہوں میں جب وہ کسی بندے کو اپنے راز میں شریک کرتا ہے کیسا ہے وہ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا اس نے مجھے زندگی بخش دی اس کی دریا دلی دیکھ کر میں نے جان لیا کیسا ہے وہ اگر وہ پھر انعیت کرے گا تو اس کے دہرانے سے میں یقیناً جان لوں گا کی وہ کیسا ہے حیران ہوں میں اس کے نرم چہرے پر لہراتی ہوئی ریشمی گھنگرالی ظلفوں پر کیسی ہیں وہ عاشقوں کے حقیم سے پوچھو حال اس کی نرگس بیمار کا کیسی ہے وہ حیران ہوں میں تاتار کی اس کستوری کے لیے کیسی ہے وہ حیران ہوں میں اس بلغار کی ظلف کے لیے کیسی ہے وہ حیران ہوں میں سینکڑوں پر کاروں کو توڑنے والے اس بخوبی سے کھنچے دائرے پر کیسا ہے وہ ماتم زدہ ہوں میں اپنی ہی چیخ پکار کا قیدی ہوں حیران ہوں کی کیا وہ کبھی میرے بارے میں پوچھے گا وہ کیسا ہے جب میرے دل نے اس کی ایک جھلک چرائی اس نے میرا دل ہی چرالیا حیران ہوں میں اس چور پر جس نے اس چور کو قید کیا کیسا ہے وہ اے دوست چونکہ میں تیرا دوست ہوں گفہ کا گفہ کے اندر جھانک اور دیکھ وہ کیسی ہے تاکہ جب میں تجھے دیکھوں اپنی جان نسار کر دوں دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تیرا دیدار کیسے ہوتا ہے کیسا ہے وہ انتہا نہیں ہے میری باتوں کی مگر کم سے کم میں نے اس بات کی صورت دکھا دی کی یہ کیسی ہے تمہیں واپس لانے کے لیے ہمیں صحیح دشاہ میں کھینچنے کے لیے خدا مرض بھی بھیجتا ہے اور دوا بھی میں تمہیں مشری جیسے میٹھے بول بولوں یا چشمہ حیات کے قصے سناوں اگر تم اپنا گال میرے گال پر رکھو تو میں بتاؤں کی بادشاہ نے تمہیں مات کیوں دی اس نے تمہاری فصل کو آگ لگائی تاکہ وہ اپنی فصل کا کچھ حصہ تمہیں دے دے اس نے تمہیں ہری سبزیوں کے کھیز جیسا ترو تازہ کر دیا تاکہ وہ فضول چیزوں سے تمہیں واپس خرید لے خوش رہو کیونکہ وہ تمہیں بچا لے گا جیسے عشق کی خاطر اس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا جب عشق نے تمہارا عمال نامہ پھاڑا تمہاری عقل نے شب قدر اور سینکڑوں جشن دیکھے میں تیرے لطیف سائق کی قسم کھاؤں گا تیری ہستی کی قسم نہیں کھاؤں گا اگر روحیں تیری صفات میں ہی ڈوب کر رہ جائیں تو وہاں تیری ہستی تک کیسے پہنچ پائیں گی اس نے ہمیں ایک چشمے کی طرح نیچا اور بہنے والا بنا دیا تاکہ وہ ہماری برائیوں کو دھو کر پاک کر دے اس نے ہمیں ہر دشا سے مصیبتیں بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں وہاں واپس کھینچ لے جہاں کوئی دشا نہیں تم نے کہا تھا میں خاموش رہوں گا پر تم رہ نہ سکے عشق تمہارے ارادے کی ہنسی اڑا رہا ہے سب سے بیش قیمتی عبادتگاہ رومی ہمیں اس سچے عشق کی نصیحت دیتے ہیں جو ہمیں بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے کسی نے پوچھا وہ کون سی راہ ہے میں نے کہا خواہشوں کے ترک کی راہ اے بندے جو تو بادشاہ کا عاشق ہے تیری راہ اس شاہ بہادر کی رضا میں رہنے میں ہے اگر تو دوست کی مراد کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اپنی مراد کو پورا کرنا حرام ہے تبدیل ہو کر روح بن جاتی ہے محبوب کا عشق کیونکہ عشق ہی سب سے بیش قیمتی عبادتگاہ ہے اس بلند مقام سے کم نہیں اس کا عشق ہمارا کام اس مقام پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے عشق وہ گفہ ہے جہاں یار رہتا ہے اس کا نرانی حسن روح کو قائم رکھتا ہے جو بھی تجھے پاکیزہ بناتا ہے وہ اچھا ہے میں کھلاسہ نہیں کروں گا کی کون اور کیا خاموش ہو جا عشق کے پیر کی طرف تھیان دے جو دونوں جہان میں تیرا رہبر ہے شترنج کا کھیل جیسے ہی ہماری خودی کا سلاب اس عشق کے سمندر سے مل کر ایک ہو جاتا ہے خودی ختم ہو جاتی ہے من پرسکون ہو جاتا ہے اور بس ایک وہ محبوب ہی رہ جاتا ہے اے بندے تو جو عشق کے بادشاہ سے مات کھا چکا ہے غصہ نہ کر انتقام کی نہ سوچ داخل ہو جا باغ فنا میں اور اپنی لافانی روح میں ان بے شمار جنتوں کا نظارہ دیکھ جب تو اپنی خودی سے ذرا بھی پرے جائے گا وہاں آسمانوں کے پار تجھے سچ اور اصلیت کا سلطان اور قدیمی نور کے جھنڈے اور خیمے دکھائی دیں گے جب تجھے وہ نظارے دکھائی دیں تب کراماتوں کے پیچھے نہ جانا کیونکہ کراماتیں تو صرف نشان ہوتے ہیں سیلاب کی ہستی سمندر کے کنارے تک ہے جب سمندر میں سما گیا تو کہاں رہا چلا گیا اے شمس تبریزی تُنہیں ہمیں جو مات دی ہے اس کے لیے ہم سے تجھے ہیں سینکڑوں سلام اور ہمیں تیری سینکڑوں خدمتیں ہیں قبول عاشقوں کا قاتل اپنے محبوب کے ہاتھوں اپنی خودی ختم ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے رومی اس کا بیان بے کنار کنارہ کہہ کر کرتے ہیں اے تُو کہ جس نے میرا دل لوٹ لیا ہے خدا کرے میری جان اور ہزاروں دوسری جانیں تیرا شکار ہو جائیں عاشقوں کے قتل کے سوا تیرا اور کیا کام ہے لوگوں کو مارنے کے سوا تیرا اور کیا کام ہے قتل کرتا جا خدا کرے تیرے بازو مجبوط رہیں کاش سارے جہان کی جان تجھ پر قربان ہو جائے میں نے تیری مدھوش شوخ نظر سے بہتوں کا قتل ہوتے دیکھا ہے پھر بھی وہ زندہ ہیں ابھی بے قرار کرنے والی تیری عشق کی آگ میں میں نے بہتوں کو بے قرار مگر ساکن دیکھا ہے اگر تجھے ان کے مقبروں پر جانا گوارہ ہو تو ایک بھی مردہ اپنی قبر میں دفن نہیں رہے گا تیرے بے کنار کنارے کی خوشبو سے میری جان کھنچی چلی آئی اب وہ ہر سانس کے ساتھ تیرے قدموں کی خاک چومتی ہے خبردار حالانکہ اس خواجہ کے کان بہت تیز ہیں وہ زدی ہے اور اس کا مال بہت مہنگا ہے اس کی جھوٹی مسکان پر اتبار کر کے میں نے سوچا میں محفوظ ہوں کیونکہ وہ خاموش تھا خبردار وہ فریبی ہے تنکوں کے نیچے اپنتا ہوا سمندر تو جہاں بھی جائے تیری اکل ایک کنجی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ یہاں ایک تالہ ہے تو کیا کر سکتا ہے وہ تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے مگر اس مسکرہت پر اتبار مت کرنا یہ کورا فریب ہے ہر دل جو اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے ایک چنگ کی طرح ہمیشہ کراہتا رہتا ہے ان سب کے باوجود وہاں پھولوں کا رس ہے اور روحیں مدو مکھیوں کی طرح اس کے گرد چکر لگاتی رہتی ہیں وہ ایک شیر ہے اس کے خوف کے مارے غم ایک چوہے کی طرح بل میں سویا رہتا ہے شم سے تبریز صبح ہو گئی ہے سارا عالم گزری رات کے افسانوں میں کیوں لگا ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں مولانا روم عشق کو پانے کی قابلیت کو جل، پرتوی، وائیو اور اگنی پدارت کی چار عوستاؤں کی اپما دیتے ہیں جب تمہارا دل میرے ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں گر میرے ساتھ ہو کر بھی تمہارا ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں دل میں پیاس کی آگ لگی ہو پھر بھی تمہارا مو بند ہو اور دریا کے بیچ جا کر پانی کو صرف دیکھتے ہی رو تو کوئی فائدہ نہیں جب تن میں جان نہ ہو تو اس صورت میں کوئی لطف نہیں جب تمہارے تھال میں نان اور نیمتیں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں گر زمین کستوری اور امبر سے آسمہ تلق سرابور ہو پھر بھی تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں جب تم آگ سے دور بھاگتے ہو خمیری آٹے کی طرح کھٹے اور کچھے رہ جاتے ہو کر ہزاروں یاروں اور دلبروں کی چاہ رکھتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ماشوق بنجا تمام حسرتوں اور خواہشوں کو ختم کر اور عاشقوں کی راہ پر قدم بڑھا عشق نہ علم میں ہے نہ عقل مندی میں نہ کتابوں میں ہے نہ پنوں میں کوئی کچھ بھی کہے یا لوگ جس کی باتیں کریں وہ راہ عاشقوں کی راہ نہیں جان لے کہ عشق کی شاخیں ہیں عزل میں اور جڑیں عبد میں اس درخت کا کوئی سہارا نہیں نہ زمین نہ آسمان کوئی تنا بھی نہیں عقل کو الگ کر اور چاہتوں کو حد میں رکھ کیونکہ اس کی شان کے لائق کوئی عقل کوئی تہذیب نہیں جب تک تجھ میں چاہت رہے گی جان لے یہ چاہت ہی تیری عبادت ہوگی جب تو خود معشوق بن جائے گا ان چاہتوں کی ہستی رہے گی ہی نہیں ایک انسان سمندر میں ہمیشہ امید اور خوف کی تختی کو جکڑے رکھتا ہے کیونکہ انسان اور تختی دونوں فانی ہیں پوری طرح ڈوب جانے کے سوا اور کوئی چارہ ہوتا نہیں اے شمس تبریزی سمندر تُو ہے اور موطی بھی تُو ہے خالقِ کل کا اصلی راز تُو ہے تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں خوشیوں کا جشن اس غزل کا خوبصورت انداز فارسی زبان میں اُبر کر آتا ہے اس میں قرآن اور صوفی مت کا حوالہ اور کئی مثالیں دی گئی ہیں ہر انترہ مست لفظ سے ختم ہوتا ہے یہ مستی اس شراب کی نہیں جسے پینا گناہ ہے بلکہ یہ اشارہ اس الہی محبوب کے عشق کی خماری کی طرف ہے کیونکہ رب ان کا ساکھی ہے دیکھ تمام ابرار ہیں مست اس کے لافانی جمال کو دیکھ کر سات پانچ اور چار ہیں مست اس قیامت کو دیکھ جو عالم غیب سے ظاہر ہوئی ہے اس الہی محبوب کی شراب سے سراہی پیالا اور ہوجے کوسر ہیں مست خدا کے عاشقوں کے جسم اس زمین پر محض ایک سائی کی طرح ہیں کیونکہ عشق کے بہشت میں جس کے نیچے نہریں بہے رہی ہیں ان کی پاک روحیں ہیں مست جیسے جیسے خدا کے جمال کی تجلی دکھائی دیتی ہے موسیٰ کی طرح دونوں عالم میں زرہ زرہ ہے مست مستانے کے تقاضہ کرنے پر خدا نے جواب دیا لنترانی اس لیے اس کی سفارش کرنے والے احمد مختار کا روم روم اس کے عشق میں ہے مست محمد سر ہے اور ہم اس کے گرد لپٹی پگڑی ہیں اس الہی شراب سے سر اور پگڑی دونوں ہیں مست اے مصر کے یوسف سر نیچا کر اور دیکھ مصر کے اندر اس شہر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور سارا بازار ہے مست اے بھائی غر میں تجھے یہ عجب بات بتا دوں تو حیرت میں پڑ جائے گا وہ الہی تخت وہ عرش یا زمین اور آسمان سب کے سب ہیں مست شم سے تبریزی نے آ کر میرے دل میں خوشیوں کا جشن بھر دیا اس عشق کی شراب سے درو دیوار ہیں مست شمشیرِ حق اس غزل میں رومی کی اپنے مرشد سے وسال کی بے قراری ظاہر ہوتی ہے لیکن ان کی جسمانی خوبصورتی اس قدر دلکش ہوتی ہے کہ یہ مرشد کے اندرونی سروب کو ٹھک دیتی ہے اے دلبر آخر یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے اے شکر کی خان آخر شکر بکھیرنے کا وقت آ گیا ہے تو ہے آبِ زندگانی اور ہم زمین کے نیچے پڑے بیج اپنی رحمت سے آمل ہم سے اب ملن کا وقت آ گیا ہے گر میں ایک بیج کی طرح فنا ہو جاؤں تو ایک اونچا درخت بن جاؤں گا کیونکہ سبھی چیزیں بے چیز ہو کر ہی کچھ چیز بنتی ہیں اے شمشیرِ حق اس کے بعد تو مجھ سے اس قدر تیزی سے پیش نہ آنا کیونکہ تیری رحمت سے میری بھڑکتی آگ بجھ چکی ہے میں نے اپنی جان نکال کر اس کے عشق کو پیش کر دی عشق نے کہا بس اتنی سی چیز میں نے کہا آخر میری جان جان نہ رہ کر بے چیز ہو گئی ہے چونکہ باہری آنکھوں نے دل کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا شم سے تبریزی خود شم سے تبریزی پر پردہ بن گیا ہے روشن مشال خدا کی تلاش میں لگے طالبوں کے لئے کچھ سوال کب تک کہے گا کیچارہ کیا ہے میرا علاج کیا ہے تُو چارہ تلاش کرتا ہے پر یہ تلاش کروانے والا کون ہے اپنی جان کو غم سے چھڑانے کے لئے تُو کب تک غم میں رہے گا تُو خود تو یہ بھی جاننا نہیں چاہتا کہ وہ جان کیا ہے جس نان کی خوشبو تجھ تک پہنچ رہی ہے اگر تُو اس کے پیچھے جائے گا تو وہ خوشبو تجھے یقیناً بتا دے گی کہ وہ نان کیا ہے گر تُو آشک ہو گیا ہے تو تیرا عشق ہی تیری دلیل ہے گر تُو آشک ہی نہیں ہوا پھر عشق کی دلیل کی تلاش کیا ہے خدا کا واسطہ ہے تجھے کیا تجھ میں اتنی اقل بھی نہیں کہ دیکھ سکے اگر بادشاہ نہیں تو پھر یہ شاہی دربار کیا ہے گر وہ الہی جلال اندر موجود نہ ہوتا تو تیری روح کے ہاتھ میں یہ روشن مشال کیا ہے چونکہ دور سے ہی تیرا دل خوف سے دھڑکتا ہے پھر تُو کیا جانے اس جنگ میں بہادر دل کی حالت کیا ہے پیروں کی نظر کے شولے غیب پر پڑے پردوں کو جلا دیتے ہیں مگر تُو یہ سوچ کر پردے کے پیچھے بیٹھا ہے کہ غیب کا اتبار کیا ہے اگر شمس تبریز میری آنکھوں میں نہیں بس رہا ہے تو میرے ہر دانت کی جڑ میں شہد کے چشمے کا ذائقہ کیا ہے ایک ہی سار افلاکی لکھتے ہیں کہ مولانا روم نے کہا تھا کہ ساری کائنات ایک ہستی کے اندر سمائی ہوئی ہے اور انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا اے خدا میرے بندوں کی رہنمائی کر کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ صحیح راہ کونسی ہے رومی نے آگے سمجھایا کہ میرے بندوں سے ان کا تاتپر ہے وہ لوگ جنہیں خدا کی ہستی پر حروسہ نہیں اگر وہ لوگ بھی ان کی شخصیت کا ایک حصہ نہ ہوتے تو رومی مکمل نہ ہوتے اس کے بعد رومی نے یہ گزل کہی عاشقوں کی جستجو خود ان کی ہوتی نہیں اس جہان میں اس سے یعنی خدا سے بڑھ کر جستجو کرنے والا اور کوئی ہے نہیں یہ جہان اور وہ جہان دونوں کا سار ایک ہی ہے حقیقت میں کچھ کفر یا دین یا کوئی مذہب ہے نہیں ہے تم عیسیٰ کے دموالے دوری کی بات مت کرو میں اس کا غلام ہوں جسے دوری کا اندیشہ ہے نہیں اگر پوچھتے ہو پیچھے کی طرف جاؤں نہیں بالکل نہیں اور اگر پوچھتے ہو آگے جاؤں نہیں وہرا آگے بھی نہیں اپنا ہاتھ کھولو اور اپنا دامن خود تھامو اس زخم کا مرہم سوا اس زخم کے اور کچھ نہیں تمام نیکی اور بدی ایک درویش کا حصہ ہے جس کی ہستی ایسی نہیں وہ درویش نہیں جو اپنا ٹھکانہ کھو بیٹھتا ہے دل ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور اس جہان میں دل جیسا کوئی ٹھکانہ نہیں جس کے دل کو شم سلدین کی رحمت نے دولارا ہے اسے ان کی طاقت کی مار سے کوئی درد محسوس ہوتا ہی نہیں فقر کی سلطنت میں وہ بادشاہت کا ڈنکہ بجاتا ہے اس کا خزانہ علم ہے وہ ضرورت مند نہیں ہم